بسم اللہ الرحمن الرحیم سائمیٹس کے سلویشن بھی اچھا اب اس میں جو آج کا پیپر تھا اس میں وہ یہ تھا کہ ایم سی کیو سارے کے سارے پاس پیپر سے آتے ہیں اس کا سی ایس پانچ سو دو سی ایس پانچ سو چھے ٹھیک ہے سی ایس پانچ سو سات ٹھیک ہے سات کے بہت کم آتے ہیں سی ایس پانچ سو ایک کے بھی پاس پیپر سے موشلی آتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی کو گائیڈ چاہیے تو وہ مجھے بٹسا پر کنٹیکٹ کر سکتا ہے میں اس کو گائیڈ کر دوں گا کہ کہاں سے موشلی پیپر اس کا آتا ہے اچھا اس کے بعد ایم سی کیو سارے کے سارے پاس پیپر تھے شارٹ اور لانگ جو ہے ٹوٹلی آٹ آف پاس پیپر پاس پیپر سے نہیں تھے اس کے شارٹ اور لانگ ٹھیک ہے وہ ہینڈ آؤٹ سے ہوتے ہیں اور آسان ہوتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتے اچھا اس کے لیکچر ہیں وہ میں ڈیلیور کر رہا ہوں آپ نے چینل پر جا کے اس کی پلیلیس دیکھ سکتے ہیں میں نے میڈ ٹرم کا کمپلیٹلی اس کا اپلوڈ کیا ہو ہے آپ کو امید ہے کہ کافی پسند آئے گے اور اچھے سے آپ کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے جو کہ آپ کے یعنی کہ تیاری میں بہت اچھی مدد دیں گے انشاءاللہ اور اس کا جو فائنل کا رہتا ہے وہ میں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کروں گا وہ پارٹ اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو یعنی اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے کنسیپٹ ہیں وہ میں انشاءاللہ کلیئر کرواؤں گا جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کمپلیٹر سائنس کے جو بھی سبجیکٹ ہیں آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اچھے جو سوال تھا اس میں وہ یہ کے ٹو پوائنٹ میکسیمہ ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ میکسیمہ کو میں نے بقاعدہ ایکسپلین کیا ہوا ہے لیکچرز میں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے میں اس کی ورکنگ کر رہا ہوں اس کے بعد ورکنگ آپ انسرنشن ساتھ انسرنشن ساتھ کبھی میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے فنکشن ہے یہ سارا میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے آپ لیکچرز کو بواچ کر سکتے ہیں اور مزید ان ٹاپک کو آپ اچھے سے کبر کر لیجئے آپ پورے سوال کو کبر نہ کیجئے آپ پورے ٹاپک کو کبر کیجئے تاکہ اس ٹاپک میں سے اگر کوئی اور سوال بھی بنتا ہے تو وہ آپ کو اچھے سے پتہ ہو اس کے بعد ایک اور جو پیپر تھا وہ یہ ہے کہ ڈیوائیڈ ان کانکر اور ڈائنیمک پروگرامنگ میں اس میں جو ہے نا ڈیفرنس بتانا تھا کہ ڈیوائیڈ اور کانکر کیا ہوتا اور ڈائنیمک پروگرامنگ کیا ہوتا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس بتانا تھا یہ آپ نے لازمی ہینڈ آؤٹ سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ پورا آپ نے چیپٹر کر لینا ہے ڈیوائیڈ ان کانکر کا اور ڈائنیمک پروگرامنگ کا اس سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرے میں تھا کہ اگر ہمارے پاس الگوریتم بڑا ہے اور میمری شارٹ ہے تو اس کے لئے سارٹنگ کے لئے کون سا سارٹنگ میتھر یوز ہوگا اور وجہ بتانی تھی کیوں یوز کریں گے ٹھیک ہے تو آپ ہم نے جو آنسر آپ دیں گے اس کے سپورٹ میں آپ نے وجہ بھی بتانی ہے کہ یہ وجہ ہے اس وجہ سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور جو ہے کوئک سارٹ الگوریتم میں سے تھا کہ کیوں اور کہاں یوز کرتے ہیں بھئی کوئک سارٹ کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں کہاں یوز کرتے ہیں ایک اور جو سوال تھا اس میں نمبر دی ہوئے تھے اور رائیڈک سارٹ سے سورپ کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ وقت جو ٹاپک ہے آپ لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ موسٹلی جو ہے نا کرنٹ پیپر میں سے پیپر ریپیٹ ہوتا ہے ورچول یونیورسٹی کا کیونکہ میں خود بھی ایک سٹوڈنٹ رہا ہوں ورچول یونیورسٹی کا تو موسٹلی جو ہے کرنٹ پیپر آپ فوکس کے ساتھ کیا کریں اس میں سے کافی سارے سے جو سوال ہوتے ہیں وہ ریپیٹڈ ہوتے ہیں اور سب کو میری طرف سے بیسٹ اف لکھ جن کے پیپر ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے دوبارہ سے آپ سے ایک ازارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ